تو سواگت بھائی آپ سب بھی لوگوں کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے چینل کے پیم فینٹیسی ایکسپرٹ پر اور بھائی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے کور کرنے والا ہوں جو بگ بیسٹ ٹی ٹونٹی لیگ ہے اس کا بھائی آج کے دن کا ایک ماتر میچ جو کی نوک آؤٹ میچ ہوگا اور بھائی اس میں سے جو بھی مطلب ٹیم جیتے گی نا وہ سیدھا جائے گی دوسرے کوالی فائر میچ میں تو اب اگر دیکھو یہاں سے بات کریں دونوں ٹیمز کی سیڈنی تھنڈرز اور ایڈلیڈ سٹرائگرز کی تو دونوں کی دونوں ٹیم کافی بیلنس لگ رہی ہے اور یہاں پر بھائی ہمارے لئے سمول لیگ سے زیادہ گرینڈ لیگ ایمپورٹنٹ رہے گی تو آپ سمول لیگ کھیل سکتے ہو بھائی گرینڈ لیگ میں بھی آپ کو فوکس کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو گرینڈ لیگ کی ٹیمز بھی پروائیڈ کروں گا ساری چیزیں کروں گا تو ٹیلیگرام چینل جرور سے جرور جوئن کرنے نہ کیونکہ ساری اپ ڈیٹ آپ کو ٹوز کے بعد ٹیلیگرام چینل پر ہی ملے گی لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں تو وہاں سے جا کے آپ ٹیلیگرام چینل جوئن کر لے نا بھائی یہاں پر جیل مینی جیل کیلئے آپ کی لئے بہت سارے میں ایسے اپشن بتاؤں گا جو آپ کو مطلب ایزلی کافی اچھی ویننگ یہاں سے کروا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھائی بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی سکویڈ کی کیا کچھ سکویڈ اور کیا کچھ بھائی آپ پر بیٹنگ اوٹرین کا رہنے والا لاشٹ میچنج کی پرفورمنس ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیونکہ سکویڈ میں زیادہ کچھ چینجز ہوئے نہیں اور میرے ساتھ سے بھائی دونوں ہی انچینج ٹیم کے ساتھ جانا چاہیں گی دونوں ہی ٹیمز تو یہاں پر اگر بات کریں تھوڑا سا مطلب اگر ویننگ پرسنٹ ایج کی ڈسکشن کریں تو یہاں پر بھائی سٹرائکرز کی ٹیم یہاں پر تھوڑا سا سلائٹلی ایج رکھ رہی ہے 55% کے ساتھ اور یہاں پر 45% چانس ہے کہ یہاں پر تھنڈرز کی ٹیم ویننگ کر لے گی تو اب میں نے سٹرائکرز کو ایج کیو دیا کیونکہ بھائی ان کے دیکھو ایک تو انہوں نے لگاتا ہے چار میچ ویسے ہی وین کر رکھے تھے لگاتا ہے پھر لاسٹ میچ میں ان کے پاس بھائی ٹریمی سیڈ آگیا اس کے بعد بھائی الیکس کیری آگیا تو اسی لئے بھائی ان کو ایڈوانٹیج دینا بنتا بھی ہے تو اسی لئے بھائی میں آپ کو ایک ہی چیز بار بار بول رہا ہوں کہ دیکھو ٹیلیگرام چینل آپ ضرور سے جوئن کر لیں اگر سکویرڈ میں کچھ چینجز ہوتا ہے پلین 11 میں کچھ چینجز ہوتا ہے یا پھر کچھ اور بھی چینجز جو کہ آپ کو کرنے ہی کرنے پڑے گے توس جو بھی ٹیم جیتے گی اس حساب سے تو ان سب بھی اپ ڈیٹس کی بات میں ٹیلیگرام چینل پر ہی کروں گا تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں جا کے اب بھی کہ ابھی ٹیلیگرام چینل جوئن کر لیجئے تو چلی ایک بار بھائی دونوے ٹیمز کی اس میچ کے لیے جو سکیڈ ہے وہ بھائی ایک بار چیک آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھائی بات کریں گے کہ کونسے ٹیم کی کیا پرفورمنس رہ سکتی ہے یہاں پر اگر بات کریں سڈنی تھنڈرز کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسمان خواجہ کے ساتھ اور بھائی اگر باقی نگا مطلعہ اولموشٹ سیمی ٹیم ہے آپ کے لئے ایمپورٹنٹ رہیں گے ایلکس روز ایمپورٹنٹ رہیں گے تو بھائی یہ ان کے میرے حساب سے جو گیارہ کھلاڑی ہیں ٹوپ کے وہ ہی بھائی ان کی پلینگ الان رہنے والے ہیں اگر کچھ اس میں اوپر نیچے ہوتا تو اس کے اپ ڈیٹ میں آپ کو ٹیلیگرام پر دے دوں گا اب چلیے بات کرتے ہیں ایڈی لیڈرز ٹریکرز کی ایلکس کیری آئیں گے بھائی یہاں پر میتھو شوٹ کے ساتھ اوپننگ کرنے اور بھائی یہاں پر میتھو شوٹ آپ کے لئے جیل مینی جیل میں بیسٹ رہیں گے کیپٹن کے لئے اور سمول لگ میں بھی آپ اسے کیپٹن کنسیڈر کر سکتے ہو اور لاشٹ نوہ ایسے میں بھائی ہمارے جو ڈیفرینشل وہ اس کیپٹن تھے ایک طرف ہا بھائی ہماری ویننگ کروا دی تو اسی لئے بولتا ہوں بھائی ٹیلیگرام چینل آپ کو جوئن کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ ٹیلیگرام چینل پر یہاں کوکبین دکھیں گے میٹ رینشا اور جوناتھن ویلس میٹ رینشا اور جوناتھن ویلس کو صرف آپ کو جیل میں ٹرائی کرنا ہے سمول لگ میں آپ ڈروپ کر کے چال سکتے ہیں کیونکہ ان کے بیٹنگ کافی کم آنے کے چانسز بھائی اگر بات کریں میٹ رینشا کی تو نہ بھائی یہ پارٹ ٹائم مر بولر تو ہے بھائی اس کی بولنگ آنے کے چانسز بلکل نہ کے برابر کیونکہ سیکنڈ لاشٹ میز بھائی اس نے کمپلیٹ چار اوڑ ڈالے تھے تو کچھ بھائی آپ میں سے سوچو کہ یہ چار اوڑ ڈال سکتا ہے نہیں بھائی ایسا نہیں ہوگا وہ کیوں اس نے چار اوڑ ڈالے تھے کیونکہ بھائی میتھو شوٹ انجرد تھا اور ٹرائی ویس ایڈ بھی ٹیم میں نہیں تھا اب بھائی پہلے تو چار اوڑ کے پورے چانسز رہیں گے میتھو شوٹ کے اگر میتھو شوٹ تین یا دو اوڑ ڈالتا ہے تو بچے ہوئے دو اوڑ یہاں پر بھائی ٹرائی ویس ایڈ ڈالے گا یا پھر مشکل سے ایک آد اوڑ بہت ہی ریر چانس میں یہاں پر ہے ایک آد اوڑ کا چار تو پھر بھی نہیں ایک یا دو اوڑ یہاں پر مل سکتے بھائی میٹ رہنچہ ہو تو اسی لئے بول رہا ہوں اتنے امپورٹنٹ آپ پر نہیں رہیں گے جیل مینی جیل میں ایسی لئے ٹرائی کر سکتے ہو کیونکہ اگر اوپر سے کولیپس ہو جاتا ہے تو بھائی نیچے آکے جوناثن ویلس اور میٹ رینچہ آپ کے لئے پرفورمنس دیکھے جا سکتے ہیں تھوماس کیلی کی بات کرے تو ٹھک ٹاپ پلئر رہیں گے بٹ بیٹنگ کافی نیچے آتا ہے تو ایٹنگ کے لئے جانے جاتے ہو اور بھائی میرے حساب سے یہاں پر آکے ان کا کچھ فائدہ ہوگا نہیں کیونکہ آخری کے دو سے تین اور بھائی ان کی بیٹنگ آئے گی جتنے چاند سے تو فیر فائدہ ہوگا نہیں اگر وہ بھی آئی تو اب یہاں پر آپ کو بتاؤں اندری تھوٹن کی تو بھائی یہ آپ کی ٹیم میں 100% ہونا چاہیے اگر بھائی ان کی ٹیم پہلے گیند باجی کر رہے کیونکہ death میں یہ اور اگر بھائی ایڈلیٹ سٹرائکرز کی ٹیم پہلے گیند باجی کر رہے تھا آپ اندری تھوٹن کو مطلبہ جیہل میں کیپ وی سی بھی بنا سکتے ہو پیٹر سٹل بھی لاشٹ میچ میں بیترین پرفرمنس دیکھ گیا آپ اسے کیپ وی سی بنا سکتے ہو فرسٹ انگ میں سیکنڈ انگ میں آپ کی ٹیم کے لیے مشٹ پک ہو جائے گا سیکنڈ انگ میں آپ اندری تھوٹن کے اوپر تھوڑا سا رسک لے سکتے ہو اس کے لئے بھائی ایری کونوے کی بات کرتے ہو تو یہ بھائی کچھ خاص پرفرمنس دے ہی نہیں تھا فواد احمد کی بات کرتے ہو بھائی لاشٹ کے کچھ میچیز میں اچھی پرفرمنس دی ہے اگر بھائی سیکنڈ انگ میں ان کی بولنگ آتی ہے تو بھائی اس کنڈیشن میں آپ فواد احمد کے ساتھ جا سکتے ہو تھوڑا سا رسک لے کے گرینڈ انگ میں سی وی سی کا کیونکہ بھائی اگر دیکھو گراؤنڈ کی بات کریں تو بھائی میل برن میں میچ ہونے والا جا کے بھائی آپ پر اگر جیسی مان لوگ یہ گراؤنڈ ہے تو بھائی کافی زیادہ بڑے آپ پر بھائی ان کی جو باؤنڈریز ہیں تو ایسی کنڈیشن میں اگر بھائی یہاں پر جو ہیڈ لیڈ سٹرائیگرز کی ٹیمیں اگر اچھا خاصا سکور بنانے بھی کامیاب ہو جاتی ہے تو بھائی باؤنڈریز لگانا کافی زیادہ مسکل ہوگا اور بھائی یہ بیچ میں جو فیلٹر رہیں گے یہ کریں گے کیچنگ کا کام آپ کو بتا ہوگا تو بھائی یہ بھائی فواد احمد کی پکش میں جا سکتی ہے چیز ہے کیونکہ سپینرز کو اٹنگ کرنے کا دیکھیں گے اور بھائی سپینرز کی وال پر اور زیادہ مطلب جور لگا کے مارنا پڑے گا بھائی اگر نہیں لگا تو بھائی فیر آؤٹ ہونے کے چانسز پورے پورے رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو تھوڑی دیان میں رکھنی ہے اب چلیے بھائی بات کرتے ہیں سیدھا ڈریم ایلون پر چل کر میں آپ کو ڈیمو ٹیم دے دیتا ہوں لیکن بھائی اگر میں آپ کو بتا دوں ٹیلیگرام چینل اگر ابھی تک جوئن نہیں کیا تو جوئن کر لو لنک نیچے ڈسکرپشن میں ابھی کی ابھی جائیے بھائی ٹیلیگرام چینل جوئن کر لیجئے اور دوسری سب سے بڑی بات بھائی آپ کو بتا دوں یہاں سے دیکھو کہ میں ابھی آپ کو ڈریم ایلون کی ٹیم پروائیڈ کروا رہا ہوں مطلب ڈیمو ٹیم دے رہا ہوں بٹ بھائی فائنل ٹیم آپ کو میں ڈریم ایلون کی نئی دینے والا کیونکہ جو بھی بھائی پہلے سے میرے ساتھ جوڑے ہوئے ٹیلیگرام پر انہیں پتا بھی ہوگا کہ بھائی کتنا کچھ یہاں پر چل رہا ہے ٹیلیگرام کو لے کر کیونکہ ڈریم ایلون والے سیدھا سٹرائک مار رہے ہیں انہوں کا لوگو دیکھے گا تو بھائی یہاں پر وہ سیدھا سٹرائک ماریں گے پھر بھائی کوئی فائدہ نہیں یہاں پر اگر بات کرے تو یہ جو ان کا لوگو ہے یہ بھائی کافی زیادہ مطلب اس کی وجہ سے وہ سٹرائک مار رہے ہیں بھائی کافی بڑے بڑے چینل اٹھ چکے تو میں بھائی ابھی رسک نہیں لینے والا اپنے چینل کے ساتھ تو اسی لئے میں صرف آپ کو ٹیم پروائیڈ کروں گا کچھ اور پلیٹ فرمز کی اگر آپ چاہو تو سیم ٹیم کے ساتھ یہاں پر آپ کھیل سکتے ہو اگر آپ کھیلنا چاہو تو تو بھائی وکیٹ کیپنگ سیکشن کی بات کرے تو یہاں سے آپ کو ایلیکس کیری دکھے گا یہ آپ کی ٹیم میں 101% ہونا چاہیے میتھو گا اس کو آپ صرف جیل مینی جیل میں ٹرائی کر ہوگے اس کے لئے بی بولٹ اور انڈری نیلسن یہاں پر کھیلتے نظر نہیں آئیں گے آپ کو اسمان خواجہ آپ کی ٹیم میں ہونا چاہیے یہاں پر آپ کو کریڈٹ یشو بھی آئے گا باقی جن پلیٹ فورم پر میں کھیلتا ہوں ان کی بھی ابھی میں آپ کو ایک ڈیمو ٹیم بنا کے دکھاؤں گا 11 چیلنجرز اور سپورٹ ایسی دونوں کی سیم ہی ٹیم آئے گی یا پھر دونوں کی الگ الگ آئے گی تو بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ کو ابھی ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا بھائی بہت ہی جنوان چیزیں آپ کو آپ کا بھائی پروائیڈ کروائے گا جیسے جیسے ہم آگے بٹھ رہے نا آپ کا بھائی آپ کے لئے کونٹنٹ بھی ایمپروو کر رہا ہے اور آپ کی فیسیلیٹیز بھی ایمپروو کروائے ساری چیزوں پر دیان دے رہا ہوں تو اسی لئے میں بار بار ایک کی چیز بولوں جڑے رہیں اگر ساتھ رہیں بھائی بہت آگے جائیں بہت ہی زیادہ آگے جائیں تو ساتھ رہو ویڈیو کو لائک کر دیا گروہ کیونکہ آپ کا سپورٹ ہی چیز اور یہاں سے بھائی میں ٹرائی کر رہا ہوں کس کو میتھو شوٹ کو تو یہاں سے دو پلیئر میں نے یہاں سے ٹرائی کر لیے اب آپ چاہو تو آپ یہاں سے ایک پلیئر کو ٹرائی کر سکتے بھائی وہ بھی پھر بھائی آت جائے گی مطلب یہاں سے پلیئر اگر لے بھی لوگ ہے کر سکتے اتنے وکیٹ ٹرائی کر سکتے ناثن میکنڈرو کو آپ چاہو تو سیکنڈ انگ میں بولنگ آئے تو تھوڑا سا رسک اس کے اوپر لے سکتے اگر اس کے اوپر رسک لے سکتے اگر آپ لینا چاہو تو ادھر وائیس ڈروپ کر چلو گے تو بھی کوئی دکت سوری بھائی ایک منٹ دیکھو اگر میں یاسی فوار احمد کو پک کر رہا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں کہ سٹرائی کر کی سیکنڈ بولنگ آئے گی اور اگر سٹرائی کر کی فرسٹ بولنگ آتی تو بھائی پھر آپ کو پاس پس چار آئی بولنگ کر بہت رہا ہوں ہونے والا 100% آپ کی ٹیم میں ہونا چاہیے بھائی اگر ایک دیفرینشل وی سی کی بات رہے گا اگر سٹرائی گر پہ پہ بولنگ آتی تو یہ چیز آپ کو ٹرائی کر لینے میں ٹیم سے اگر ٹیم کا بھائی بھائی بھائی